ربی آپ کو یہ اہم خبر دیں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان نے اپنے دو سیٹلائٹ لانچ کر دیے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیے گئے ہیں یہ سیٹلائٹ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیے گئے ہیں اسی بر بات کرتے ہیں دنیا نیس کے رمائندے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل کیا انفرمیشن دی گئی ہے ان سیٹلائٹ سے متعلق جی بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے دونوں سیٹلائٹ پاکستانی انجینئرز نے یہ مقامی سطح پر تیار کیے ہیں ان کی لانچنگ جو ہے وہ چین سے کی گئی ہے اور سیٹلائٹ کی تیاری سے پاکستان کا جو کمرشل انحصار ہے یہ انتہائی کم ہو جائے گا دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ سیٹلائٹ کی لانچنگ سے ڈیٹا کلیکشن پلاننگ ریسورس مینجمنٹ اور مایار زندگی بہتر ہوگی پانی کے بہران سے نمٹنے میں مدد ملے گی مختلف پالیسیز بنانے میں مدد ملے گی سیلاب اور کہت جیتے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی بارش کے پانی کی مقدار کو جانچنا اور سٹورج کی پلاننگ میں مدد ملے گی جبکہ پاکستان میں جنگلات کی صورتحال اور جو پلاننگ ہے اس میں مدد ملے گی صبح آٹھ بچ کر ستاون منٹ پر یہ لانچنگ ہوئی ہے اور ان دونوں سیٹلائٹ کا جو نام ہے ایک سیٹلائٹ بی آر ایس ایس ون ہے اور دوسرا سیٹلائٹ پاس ٹیس اے ون جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے چین کی مدد سے لانچنگ کی گئی ہے لیکن دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو تیاری ہے مقامی سطح پر کی گئی ہے اور اس حوالے سے صدر مملکت اور وزیر آزم نے بھی قوم کو اور انجینئرز کو مبارک بات دی ہے عدیل دونوں جو سیٹلائٹز ہیں ظاہرہ اہمیت کی حامل ہیں لیکن زیادہ تر جو ان سے ڈیٹا اکھٹا ہوگا وہ یعنی موس بھی جو تغیراتی عمل ہے اس کے لیے بہت اہم ہوگا جو موسمی چیلنجز ہیں محولیاتی چیلنجز ہیں ان میں بھی بہت بڑی کانٹریبیشن ہوگی اس کے علاوہ جی آئی ایس اور جی پی ایس کی سہولیات سے جو ہیں مزین یہ ہوں گے سیٹلائٹ اور ایک سیٹلائٹ آپ کا عدیل وڑائچ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے